بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فلسفہ نہیں ہے کہ اس بات کا کیا جواب ہے اس بات کی کیا دلیل ہے اس بات کی دلیل یہ ہے فلا عالم نے یہ کہے اس بات کی دلیل یہ ہے فلا عالم نے یہ کہے یہ اسلام میں دین نہیں ہے دلیل نہیں ہے یہ دین میں بھی دلیل نہیں ہے دنیا میں جس کا مرضی کول ہو جس کا مرضی کول ہو اگر آپ کسی کو کہیں کہ آپ مجھے یہ بتلائیے تو آگے سے وہ جواب میں یہ کہے کہ فلا عالم کا یہ کول ہے یہ وقتی طور پر آپ کی رہنمائی تو ہو جائے گی لیکن کیا کسی عالم کا کول دین میں دلیل ہے ہرگز نہیں دلیل کیا ہے یا اللہ کا قرآن ہے یا رسول اللہ کا فرمان ہے اور یہ دونوں چیزیں آسمان سے نادل ہوئی ہیں بعض لوگوں نے ہامہا یا مغالطہ آپ کو ڈال دیا کہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے لیکن جو رسول اللہ کی حدیث ہے اس کے اوپر اللہ کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے میرے بھائیو دین میں دلیل یا قرآن ہے یا حدیث ہے آئیے اس حوالے سے بے شمار اور متعدد واقعات ہیں ان میں سے بعض معروف ہیں جو آپ نے سنے ہوئے ہیں جو غیر معروف ہیں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ان میں سے چند واقعات آپ کے سامنے رکھوں حضرت عثمان کا دور خلافت ہے اور موتا امام مالک میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ اثر مجود ہے صحیح سنت کے ساتھ مجود ہے حضرت عثمان کا دور خلافت ہے آپ امیر المومنین ہیں آپ اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں ایک بندہ آپ کے دفتر میں آیا ہے اے امیر المومنین اے امیر المومنین بہت بڑا حادثہ ہو گیا کیا حادثہ ہو گیا میں نے شادی کی تھی ایک عورت سے آج اس شادی کو چھے ماہ مکمل ہو گئے ہیں آج اس شادی کو چھے ماہ مکمل ہو گئے ہیں اور میری عورت نے بچہ جن دی ہے اے امیر المومنین اور حدیث کے اس اثر کے مطن سے یہ پتا چلتا ہے کہ بندے کو اطلاع مل گئی کہ میرے ہاں بیٹا ہوا ہے لیکن وہ بیٹے کو دیکھنے نہیں گیا وہ سیدھا امیر المومنین کے دفتر میں آ گیا اب میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ میری شادی کو تو ابھی چھے ماہ ہوئے تھے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے ابھی چھے ماہ مکمل ہوئے ہیں اب بچہ پیدا ہو گیا ہے حضرت عثمان نے بھی اور یہ بات میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ اس مسئلے سے پہلے اگرچہ اخکام تو اللہ نے نازل کر دیئے ہوئے تھے لیکن اس واقعے سے پہلے بالعموم عرب کا یہ کلچر تھا اور مسلمانوں کا بھی یہ خیال تھا کئی چیزیں ابلاک کے بعد پھیلتی ہیں حضرت عثمان نے یہ جو خیال تھا مشورہ کیا یہ عورت نے چھے ماہ کے بعد بچہ جن دیا ہے کیا یہ حلال کیا یا حرام کا ہے گویا عرب معاشرے میں چھے ماہ کے بچے کو حرام کا بچہ مانا جاتا تھا شادی کے بعد حضرت عثمان نے اپنے مشیروں سے پتا کیا حساب کتاب والوں سے پوچھا مشاورت کی کیا عرب میں چھے ماہ کے بچے کو حلال کا بچہ مانا جائے گا کہ حرام کا ان سب نے اتفاق کیا کہ آج تک کی عرب تریح میں چھے ماہ کا اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کو حرام کا مانا جاتا ہے حلال کا نہیں مانا جاتا حساب کتاب والوں سے بھی پوچھ لیا اپنے مشیروں سے بھی مشورہ جب کر لیا تو حضرت عثمان نے حکم دیا اس عورت کو رجم کر دیا جائے اس عورت کو رجم کر دیا جائے پوچھا نہ جائے تفتیش نہ کی جائے چھے ماہ کے اندر عرب آپ کو پتا ہے حساب کتاب میں بڑے سنسٹیو اور حساس ہیں انہوں نے کہا اب اس عورت کو رجم کر دیا جائے میدان میں گاڑا جائے اب یہ ہر کارے باہر نکلے کہ فلان عورت نے برائی کا ارتکاب کیا مومنوں کا ایک گروہ اس کی سزا میں حاضر ہو اور یہ بھی قرآن کا ہی فیصلہ ہے کہ مومنوں کا گروہ ایک حاضر ہو سزا میں تاکہ لوگوں کے لئے باعث عبرت بنے اور لوگ اس بات کا ابلاغ کریں کہ اس طرح سزا دی گئی تھی اور اس بات کا ابلاغ ہو مشاہدہ ہو تاکہ معاشرے میں گناہوں کو اور جرائم کو کنٹرول کیا جا سکے اب یہ اعلان حضرت علی کے کانوں سے بھی ٹکرایا حضرت علی اس میدان کی بجائے سیدھا امیر المومنین کے دفتر کی طرف چل پڑے اور حضرت عثمان کے دفتر میں داہل ہوئے اور کہنے لگے اے عثمان آپ نے ابھی یہ حکم جاری کیا ہے کہ اس عورت کو سنگسار کر دیا جائے جی میں نے حکم جاری کیا ہے اے عثمان آپ نے کس دلیل کے تحت یہ حکم جاری کیا ہے آپ کو پوچھنے والا کون ہے حضرت علی ان کی علم و فقاحت بھی مسلم ہیں اور جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کے علم میں کسی کو شک ہو سکتا ہے سب سے بڑا قرآن کا کاری ہے کہ فوت ہوتے وقت بھی قرآن پڑھ رہا ہے حضرت علی نے جب دفتر میں آکے یہ اعتراض کیا آپ کے پاس کیا دلیل ہے امانداری سے بتلائیے کوئی ایک صحابی کوئی ایک تابی کوئی مشیر کھڑا ہوا علی تو کو انہتا ہے پوچھنے والا تو کس چیز کی بات کر رہا ہے یہ امیر المومنین ہیں یہ خلیفت المسلمین ہیں یہ حلیفہ راشد ہیں یہ رسول اللہ کی دو بیٹیوں کے خاون ہیں ان کی یہ یہ فضائل کسی نے یہ فضیلتیں بیان کی نہیں کیوں کیونکہ ان سب مشیران کو بھی پتہ ہے جو دلیل طلب کر رہے اور جس نے حکم دیا ہے ان دونوں میں سے کسی کی بات دین نہیں ہے دونوں کو پتہ ہے اس لیے مقالمے کی اجازت ہے اگر کسی کی بات دین ہو اس کو ٹوکا جائے تو صحابہ بھی روک دیں کہ تُو کیسے ٹوک سکتا ہے کائنات میں یہ حق اگر کسی کو حاصل ہے کہ جس کی بات دین ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضرت علی پوچھ رہے ہیں اے عثمان آپ نے کس دلیل سے کہا میں نے حساب کتاب لگایا چھ ماہ میں بچہ پیدا ہونا ممکن نہیں ہے یہ ہے وہ ہے اے عثمان چھ ماہ کا بچہ تو قرآن میں ہے کیا کسی نے اس مشیر نے کسی مشیر نے یہ کہا کہ تُو عثمان سے زیادہ قرآن جانتا ہے آج جو ہمارے معاشرے میں مسئلہ ہے فلان یہ کہا اچھا قرآن میں تو یہ ہے تُو اس سے بڑا عالم ہے تُو اس سے بڑا فقی ہے کیا کسی ایک مشیر نے حضرت علی کو یہ کہا تھا کہ تُو عثمان سے زیادہ قرآن کو جانتا ہے کسی نے نہیں کہا عثمان اچانک حضرت علی کو کہتے ہیں کہ علی چھ ماہ کا بچہ قرآن میں ہے جی ہاں چھ ماہ کا بچہ قرآن میں ہے کیسے کہا پڑھو قرآن کہا کہاں سے کہا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ سَلَاثُونَ شَهْرًا حمل اور دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے تیس ماہ قرآن پاک میں اچھا یہ تو ڈائی سال بنگتے ہیں اس میں سے چھے ماہ کا بچہ کیسے نکلے گا کہا اب دوسری آیت پڑھو دو سال دودھ پلانے کے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ سَلَاثُونَ شَهْرًا کا مطلب یہ ہے اس میں سے دو سال مائنس کیے جائیں چوبیس ماہ تیس ماہ میں سے مائنس کیے جائیں تو باقی کتنے بچتے ہیں چھے ماہ حضرت عثمان کہنے لگے کہلی بات تو تُو نے ٹھیک کی ہے لیکن آج تک ہماری تاریخ کے اندر چھے ماہ کا بچہ نہیں ہوا حضرت علی کا آپ کا اور میرا یہ قیدہ ہونا چاہیے قیامت تک بھی اگر چھے ماہ کا بچہ بستر پہ پیدا مکمل نہ بھی ہو تو اللہ کا حکم سچا ہے جب بھی پیدا ہوگا اس کو حلال کا مانا جائے گا نہ کہ حرام کا مانا جائے گا اے علی تُو نے میری اصلاح فرما دی کہ آڑگے دید کے اوپر آج ہمارے ہاتھ یہ عجیب و غریب کلچر ہے جو مسئلہ بیان ہو گیا افسر رجوع ہی نہیں ہونا حضرت عثمان نے ہر کاروں کو دڑایا اللہ نہ کرے اگر وہ عورت اس کو سنگسار کر دیا گیا ہو عثمان تیرا کیا بنے گا تو اللہ کو کیا جواب دے گا حضرت عثمان کی چیہیں نکل گئیں ذارو کتا رونا شروع ہو گئے جائیے اس عورت کو بچائیے اگر وہ عورت سنگسار ہو چکی اللہ علی میں اللہ کو کیا جواب دوں گا علی بھی نکلے ہر کارے بھی نکلے اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ ابھی اس عورت کو زمین کے اندر گاڑا ہوا ہے زمین کے اندر گاڑا ہوا ہے سر باہر ہے اور اس کی بین اس سے آخری ملاقات کے لیے آئی ہوئی ہے اس کی بین اس سے آخری ملاقات کے لیے آئی ہوئی ہے اور رو رہی ہے ذارو کتا جس کو گاڑا ہوا ہے وہ تو سبر میں ہیں اور جو ملاقات کے لیے آ رہا ہے وہ ظاہر و کتار رو رہی ہے اور اس سے باتیں کر رہی ہے ہر کارے بھی پہنچ چکے ہیں کہ حضرت عثمان نے رجم کو روکنے کا حکم دے دی ہے اس وقت اس نے اپنی روتیوی بین سے ایک بات کہی یہ بھی اثر میں مجود ہے لا تبقی ولا تحذیم اے میری بین تو مت رو تو مت رو اور نہ تو غم کر فواللہی ما مسنی الرجل قطو غیرو عثمان کے حکم پہ مجھے رجم تو کیا جا رہا ہے لیکن میں اس اللہ کی قسم کھاتی ہوں زنا تو بڑی دور کی بات ہے مجھے کبھی کسی غیر محرم نے چھوا تک نہیں ہے اس عورت کو اسی وقت ہر کاروں نے نکال لیا اور حضرت عثمان نے اس کو اپنی دفتر میں بلایا اس کے بیٹے کو پیش کیا گیا روایت کے اندر یہ الفاظ بھی مجود ہیں کہ جس طرح پرندوں کے دو انڈے اگر مکس کر دیے جائیں تو پتہ نہیں نہ چلتا کہ کون سا انڈا کون سا ہے دونوں میں کیا فرق ہے اسی طرح اس بچے کی شکل و سورج شباہت بلکل اس کے والد کے اوپر تھی اور والد نے بھی تک دیکھا نہیں تھا والد نے بھی جب بچے کو دیکھا کہا اللہ کی قسم یہ تو میرا ہی بیٹا ہے تو عرب کے اندر اس فیصلے کے بعد اس فیصلے کے بعد ورنہ عرب کے اندر یہ دلم مجود تھا کہ کوئی بھی چھے ماہ کا بچہ چھے ماہ یا بچہ آج کل تو ہیر میڈیکل سائنس کی ترقی سے چھے ماہ یا بچہ عام ہو گیا اس دور میں تندرست چھے ماہ کا بچہ محال تھا اور اس سے پہلے اس کو حرام کا سمجھا جاتا تھا لیکن اس واقعے کے بعد فقہ کا اور اسلام کا اور قرآن پاک سے حضرت علی کے استدلال کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے چھے ماہ کے حمل کو حلال کا حمل قرار دی ہے میرے بھائیوں دین کے اندر دلیل یا قرآن ہے یا سنت ہے اور دین میں کوئی چیز کی دلیل نہیں محالی بھائی نہیں محالی بھائی کچھے محالی بھائی میرے محالی بھائی اور حالی بھائی دلد محالی بھائی دلیل نہیں موسیقا 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 موسیقا